مسیح میں آئے تھے تو آپ کا بسواس کیا تھا آپ کا بسواس ہینڈرٹ تھا بسواس میں آپ آگے بڑھ رہے تھے لیکن جیسے سمجھ ایک پیر رہتا ہے اگر اس کا جڑ جمین کے اندر تک جاتا ہے چاہے وہ کتنے بھی آندھی پانی تفان آئے وہاں سے اکھڑ نہیں سکتا لیکن جس کا جڑ کمجور ہوتا ہے آپ سبھی کو جائے مسیح کے آپ سبھی کے لئے میں لے کر آ گیا ہوں آج کا وچن اور کہہ رہا ہوں یہ وچن آپ سبھی کے جیون میں آسیس کو لے کے آنی جا رہا ہے خالیلویہ دوسرا کونتھیوں بارے میں ادھیائے کے اس کے دس پد میں لکھا ہوا ہے جب میں نریبل ہوتا ہوں تب بھی بلونت ہوتا ہوں میں پیو پربو کا وچن ہم سے کیا کہتا ہے جب میں نریبل ہوتا ہوں یعنی کہ جب میں کمجور ہوتا ہوں جب سمسیائے چاہو طرف سے گھر کے بیٹھتی ہے میں تھک جاتا ہوں تب کیا ہوتا ہوں تب میں بلونت ہوتا ہوں خالیلویہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کمجور پڑ چکے ہیں آپ تھک چکے ہیں جیون سے میں آگے بڑھنے میں اسمرت ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میرے پیو اگر آپ مسیح پر وشواس کر رہے ہیں اور اس کو اپنے جن کو دھار کرتا سے اکار کر کے اس کے وچنوں پہ چل رہے ہیں تو پربو کا وچن آپ سے کہتا ہے جب میں نریبل ہوتا ہوں تب ہی میں بلونت ہوتا ہوں اس کے نو پد میں لکھا ہوا ہے پر اس نے مجھ سے کہا میرا انگرہ تیرے لیے بہت ہے کیونکہ میری سامرث نیبلتاؤں میں صد ہوتی ہے اسی لیے میں بڑے آنن سے اپنی نیبلتاؤں پر گھمنڈ کروں گا کہ مسیح کی سامرث مجھ پر چھایا کرتی ہے آپ کے اوپر کس کا سامر چھایا کرتی ہے مسیح کا سامرث آپ کے اوپر چھایا کرتی ہے کب چھایا کرتی ہے جب آپ کمجور پڑ جاتے ہیں جب آپ نیبل پڑ جاتے ہیں جب آپ کمجور ہو جاتے ہیں جب آپ تھک جاتے ہیں اس سمائے آپ کے اوپر مسیح کا سامرث چھایا کرتی ہے یہاں پاس کہتا ہے کیونکہ میری سامرث نبالتاؤں میں صد ہوتی ہے ہم جب سوچتے ہیں کہ میں یہ کرے نہیں کر سکتا میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن یہ پیو ہمیں پراتھنا میں سمائے بٹاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ مسیح کا سامرث جب ہمارے اوپر آتا ہے کب آتا ہے جب ہم نبال ہو جاتے ہیں ہم کمجور ہو جاتے ہیں ہم اس کاریوں کرنے میں اکسک چھم ہو جاتے ہیں اس سامرث ہو جاتے ہیں اس سمائے پربیشو مسیح کا سامرث ہمارے اوپر چھایا کرتی ہے اور ہم میں سے وہ کام کو پورا کرواتا ہے ہالیلویا اور یہاں کہتا ہے اس لئے میں بڑے آنند سے اپنی نبالتاؤں پر گھمنڈ کروں گا کہ مسیح کی سامرث مجھ پر چھایا کرتی ہے آپ کمجوری محسوس کر رہے ہیں آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو سفلتہ نہیں مل پا رہے ہیں تو اس سمائے آپ کو کیا کرنا ہے بڑے آنند کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے نبالتاؤں پر گھمنڈ کرنا ہے کہ مسیح کی سامرث مجھ پر چھایا کرتی ہے جب آپ بلونت ہوں گے جب آپ سکتی سالی ہوں گے تو مسیح کی سامرث آپ کے اوپر نہیں آئے گے جب آپ نربل ہو جائیں گے جب آپ کمجور ہو جائیں گے تو مسیح کی سامرت آپ کے اوپر چھایا کرے گی حلیلویہ اس کا نجر ہمارے اوپر رہتا ہے جب ہم سمسیاؤں میں گھرتے ہیں جب ہم چنتاؤں میں پڑ جاتے ہیں سمسیاؤں ہمارے چاہو طرف گھر کے بیٹھے ہوتی ہیں ہم اس میں نکلنے میں اس سمرت ہوتے ہیں ہم اس سے نہیں نکل سکتے ہیں تو پرمشور ہماری اس میں سہائتہ کرتا ہے پھر اس کی سامرت ہمارے چیوہ میں پرگٹ ہوتی ہے اور ہم اس میں بلونت ہو جاتے ہیں ہم اس کے در سکتی پردہ پرابت کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں وہ ہمیں اس مسیبت سے نکال کر باہر نکالے گا حلیلویہ وہ اپنی سامرت ہی ہاتھ کو بڑھا کر وہ آپ کو اس سمسیاؤں سے اس مسیبتوں سے وہاں سے نکالے گا کیونکہ آپ اس کاریوں کو کرنے میں آپ اس مسیاؤں کو سمدھان دے کرنے میں آپ اس سمرت ہے پیر پرمیشر کی سامرت وہاں پرگٹ ہوگی اور آپ کو وہ کاری کرنے میں سہائتہ کرے گی حلیلویہ اور یہاں کہتا ہے اس کار میں مسیق کے لیے نیبلتاؤں میں نینداؤں میں دریترہ میں اور اوبدروہوں میں سنکٹوں میں پرشن ہوں ہمیں کب کب پرشن ہونا ہے میرے پیو یہاں پاس بچن ساپ ساپ کہتا ہے اس کار میں مسیق کے لیے نیبلتاؤں میں نینداؤں میں دریترہوں میں اوبدروہوں میں سنکٹوں میں میں پرشن ہوں لیکن جب یہ سمسیائیں آپ کے جیون میں آئے گی تو آپ بولیں گے اتنی سمسیائیں ہیں میں کیسے پرشن رہ سکتا ہوں لیکن میرے پیو یہ وچن اگر آپ کے اندر رہے گا آپ کے ہردے کے اندر رہے گا تو آپ کے اندر سے آنت کی بھرپوری نکل آئے گی آپ کے اندر سے ایک سامردھے نکل آئے گا کیسے جب یہ وچن آپ کے اندر رہے گا جب یہ وچن آپ کے اندر رہے گا تو چاہے سمسیائیں کتنی بڑے کیوں نہ ہو آپ اس سمیں ایک سامردھے محسوس کریں گے آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے اب اتنی سمسیائیں آنے کے بعد کون سا ویکتی ہے جو پرشن رہے گا آنند رہے گا کتنی ساری پرشانیہ دیکھئے اسے کار میں مسیح کا نیرولتاؤں میں ننداؤں میں دریدراؤں میں اوبدربوں میں سنکٹوں میں میں پرشن ہوں اور یہ سمسیائیں ایک نورول ویکتی کے جیون میں آ جائے تو کس پرکار سے پرشن رہ سکتا ہے کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہے وہ چنتاؤں میں ڈوب جائے گا وہ اس کو بیماری چاہتراب سے گھیر لے گی اور ڈپریسن میں چلا جائے گا لیکن جس کے اندر یہ وچن ہے جس کے اندر یہ وچن ہردے میں واس کر رہا ہے یہ ان سنکٹوں میں کیا ہوگا وہ آنند منائے گا وہ پرشن رہے گا کیوں کیونکہ وچن اس کے اندر ہے اس کو لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو میری سہہتہ کرے گا ان سنکٹوں میں بھی ہالیلویہ آپ اکیلے نہیں میرے پیو آپ کے ساتھ رہتا ہے کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے کوئی اس کو محسوس کیجئے اس سے پراتھنا کیجئے وہ آپ کو سامر سے بھرپور کرے گا وہ جب آپ کمجور پڑ جائیں گے تو اپنی سامردھی ہاتھ کو بڑھائے گا وہ آپ کو ایک سامر سے بھرپور کرے گا ہالیلویا یہاں کہتا ہے میرے پیو درو میں سنکٹوں میں میں پرشن ہوں کیونکہ جب میں نربل ہوتا ہوں تب ہی بلونت ہوتا ہوں جب آپ کمجور پڑتے ہیں جب آپ سمسیاؤں کا سمدھان کھوزنے میں اسمرت ہوتی ہیں اس سمسیاؤں سے آپ باہر نہیں نکل پاتے ہیں تب آپ کیا بن جائیں گے آپ ایک بلونت بیکتی بن جائیں گے ایک سامردھی بیکتی بن جائیں گے کیسے پربو آپ کے جیون میں کاری کرے کیسے کرے گا جب وچن ہمارے اندر رہے گا تو وچنوں کے درہ ہم اس سمسیاؤں سے نکل سکتے ہیں ہم اس سمسیاؤں کا سمدھان نکال سکتے ہیں اور کیسے پویتراتما ہمیں بتائے گا وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پویتراتما ہمیں ہر ایک کے مصیبتوں میں ہمیں بتاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے ہالیلویا میں پیو جو پویتراتما کا دان پات چکے ہیں جو پویتراتما سے پرمیشور صدیب باتیں کرتے پویتراتما کے دورہ اس سمجھیں گے کس پرکار سے پویتراتما میرے چیون میں کارے کیا ہے اگر پویتراتما کا دان نہیں ملا ہے اس کا وردان نہیں ملا ہے اس کا وشیک نہیں ملا ہے تو پربو سے پراتنا کیجئے وہ آپ کو دے گا میرے پیو ہم اس سے مانگنے والے ہو جا جب ہم بورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھے اچھے وستوی دینا چاہتے ہیں تو مانگنے والوں کو شرگ پتہ پویتراتما کیوں نہ دے مانگو گے تم پاؤ گے ہم اس سے بسواس کے ساتھ مانگنے والے ہو جائے اور جب پویتراتما آپ کے جیون میں آئے گا پویتراتما کے سامرت آت کے اوپر اڑ لے گے تو بچنوں کا بھید بچنوں کا گیار بچنوں کا پرکاشن آپ کے جیون میں آٹومیٹک آتے جائے گے ہالیلویا ہم پربو سے پراتنا کریں اس کے ابشیک کے لیے اس کے وردان کے لیے کہ پربو میری اکچھا نہیں ہو سکتا ہے آپ کسی وردان پرات کرنے کے لیے آپ پربو سے پراتنا کر رہے ہیں ابشیک پرات کرنے کے لیے پربو سے پراتنا کر رہے ہیں لیکن پربو آپ کو کچھ اور ہی وردان دینا چاہتے ہیں اس لئے پربو سے پراتنا کیجئے پربو میری اکچھا نہیں بلکہ تیری اکچھا میرے جیونے پوری ہو جائے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ تُو جو چاہتا ہے وہ میرے جیونے پوری ہو جائے جو میں بننا چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ تم مجھ کو جو بنانا چاہتا ہے وہ میرے جیونے پوری ہو جائے ہم پرابو کے ایک چھا کو اپنے جیونے مانگنے والے ہو جائے میرے پیو ہم ہمارا گھرانہ ہمارا پریوار آسو سے بھرپور ہو جائے گا ہالیلویا اور یہاں پاس کہتا ہے اس کار مسیح کے لیے نیبلتاؤں میں اور دردرو میں اور درووں میں اور سنکٹوں میں میں پرشن ہوں ہمیں کچھ بھی گھبرانے کی آؤ سکتا نہیں ہے درنے کی آؤ سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا رکھا کرنے والا پرمیشور جیوتو کا پرمیشور پرمیشور مسیح ہماری سنگ سنگ رہتا ہے ہم ان سمسیاؤں میں ہمارا آندھ مرانے والے ہو جائے ہم اس سے پراتھنا کرنے والے ہو جائے پرمیشور ہمارے لئے مالک کو کھولے گا وہ اپنے مالک کو دکھائے گا اور ہمیں اس راستے میں پہنچائے گا جہاں ہمیں پہنچنا ہوگا حالیلویہ کیونکہ ہم اس سے بسوات سے پراتھنا کرنے والے ہو جائے اور جب ہم بسوات سے پراتھنا کرتے ہیں ہم پراتھنا کرتے تو پرمیشور ہم سے بات چت کرتا ہے پراتھنا کا اتر ہمیں دیتا ہے حالیلویہ ہو سکتا ہے آپ کی چچھ کو پراتھنے کے لئے دو میں تیر میں سالوں بھر سے پراتھنا کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کو ابھی تک پراتھ نہیں ہو پائی ہے آپ کو نہیں ملی ہے جب آپ مسیح میں آئے تھے تو آپ کا بسواس کیا تھا آپ کا بسواس ہینڈرٹ تھا بسواس میں آپ آگے بڑھ رہے تھے لیکن جیسے سمائے آگے بڑھتے گیا آپ کا بسواس جو ہے وہ پیچھے ہٹتے گیا کیونکہ سمائے لمبا ہو گیا اور آپ کا بسواس پیچھے سو سے اسی اسی سے ساٹھ ساٹھ سے چالیس اور آج اپنے آپ کو جانچے کہ آپ کے اندر کتنا بسواس ہے پربیشو مسیح کے پرتی پربو یہی ہی پرکچھا لیتا ہے کہ کیا جب اس کے جیون دکھ تکلیف آئے گا سمسیح چاہو طرف گھیر کے بیٹھے گی تو کیا اس سمائے بھی یہ مجھ پر بسواس کرے گا یا نہیں کرے گا یہ آج ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا بسواس ہے کتنا دن سے میں پراتنہ کر رہا ہوں کتنے سال ہو گئے جب میں مسیح میں آیا تھا میرے بسواس کتنا تھا اور آج میرے اندر بسواس سے کتنا ہے پربو جانستہ ہے جانستہ ہے کہ آپ اندر دنوں کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں کو لے کر چھوٹی چھوٹی پرسانیوں کو لے کر آپ بسواس میں کمجور ہو جائیں گے تو آپ اس دن تک کیسے کھڑے رہا پائیں گے جب بائیول کہتی ہے پرات دے تک بسواس رکھ تو میں تجھ کو جیون کا مکوٹ دوں گا اگر ہم اس مکوٹ کو پرات کرنا ہے تو ہمیں بسواس رکھنا ہوگا یہاں بھی اگر پرانڈ رہے تو ہمیں اس سمائے بھروس رکھنا ہے کہ یہ شمسی آج مجھ کو بچائے گا ابھی مجھ کو بچائے گا اس سے مجھ کو بچائے گا تو اگر آپ کے جیون میں چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں کے لیے آپ کا بسواس کمجور ہو جائے تو آپ اس مکوٹ کو کیسے پرابت کریں گے میرے پیو یہی پربو کی پرکچہ ہے کہ میرا بیٹیا میرے بیٹی کتنا بسواس کر سکتے ہیں کتنا وہ دھیرس دھر سکتے ہیں ہالیلویہ بیبل کہتی ہے جو ان تک دھیرس دھرے گا وہی جیون کا مکوٹ کو پرابت کرے گا تو آپ تھوڑی سی سمسیاؤں کے کارن آپ پربو کے بسواس سے پیچھے ہٹ گئے تو جس سمائے آپ کا پرانڈ جاتا رہے گا اس سمائے آپ کا بسواس کہاں ٹک پائے گا وہاں پاس ہالیلویہ میرے پیو ہم پربو پر بھروسہ رکھنے والے ہو جائے ہم اس پر بسواس کرنے والے ہو جائے اس صحیح سمائے آنے پر وہ ہمیں ہر ایک آسیدوں سے تریپت کرے گا جب آپ کو اس چیز کی آسکتا ہوگی تو آپ کے جیون میواسی سے اڑے لے گا تب تک ہم پربو سے پراتھنا کریں بسواس کے سر پراتھنا کریں ہم مسی میں پیچھے نہیں بلکہ ہمارا بسواس جو ہے مسی میں آگے بڑھتے جانا چاہیے ہم مسی میں ہینڈر تھے تو آگے جیسے جیسے سمائے بڑھتے جا رہا ہے آپ کا بسواس بھی ویسے دن پڑھتے جانا چاہیے آپ کا بسواس مسی میں جر پکٹے جانا چاہیے کہ کتنی بھی سمسے آجائے کتنی بھی پرولمز آجائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب آپ کا جر مجبوت ہوگا تو وہی آپ وہاں ٹکے رہیں گے ایک پیر رہتا ہے اگر اس کا جڑ جمین کے اندر تک جاتا ہے چاہے وہ کتنے بھی آندھی پانی تپان آئے وہاں سے وہ کھڑ نہیں سکتا لیکن جس کا جڑ کمجور ہوتا ہے جس کا جڑ تھوڑا سا جمین میں رہتا ہے وہ ایک ہوا چلتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اگر آپ کا بسواس بھی مسیح مسیح میں جڑ پکڑے گا وہ آگے بڑھتے جائے گا تو آپ کے جیوان چاہے کتنے بھی سمسی آئے آئے چاہے کتنے بھی تپان آئے چاہے کتنے بھی سنکٹ آئے آپ کو مسیح ایشو کے بسواس سے پیچھے نہیں لے جا سکتا بلکہ اس سمیں بھی آپ کا جو بسواس آئے وہ تیج رہبتار سے آگے بڑھتا جائے نہیں مجھے اس میں پرمیشور یا سنکٹوں سے نکالنے کے لیے تاتھ پر یہ ہے ہالیلویا تو ہم سنکٹوں میں اوبدربوں میں ہم پرشن ہونے والے ہو جائیں ہمارا بسواس ٹوٹنا نہیں چاہیے بہت سے لوگ بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں ایک دن دو دن تین دن ہفتہ بار دو میں تین مہینہ پراتنہ کریں گے اور کہیں گے پاسٹر جی میری پراتنہ کا اتہ نہیں مل رہا میرا سب ٹوٹا جا رہا ہے میرا بسواس کمجور ہوتا جا رہا ہے اور بسواس ہی کیا جو آپ کوئی جیون میں کم ہو جائے ہالیلویا پراتنہ کا اتت نہیں میلہا اور دل کی گھرائی سے پربوسے پراتنہ کیجئے سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ پراتنہ کیجئے اور آپ کے ہر ایک یہ میں پربوسے پراتنہ کیجئے میں میں اپنے آپ کو جہاں چیئے ان باتوں کو اپنے جیون سے اپنے گھر سے نکالیے اور امنداری کے سچائی کے پربو سے پراتھنا کیجئے پرمیش راپ کے جیور میں آسیسوں کو اڑھ لے گا میرے پیو ہالیلویا تو ہم سنکٹوں میں اوبدربوں میں ہم پربو پر بشواس کرنے والے ہو جائے ہم اس سمائے آنند منانے والے ہو جائے ہم اس سمائے گھمنڈ کرنے والے ہو جائے ہالیلویا اور یہاں کہتا ہے میرے پیو کیونکہ میری سامرث نیبلتاؤں میں سیدھ ہوتی ہے اس لئے میں بڑے آنند سے آپ نیبلتاؤں پر گھمنڈ کروں گا کہ مسیح کی سامرث مجھ پر چھایا کریں اس کار میں مسیح کے لئے نیبلتاؤں میں نینداؤں میں دردروں میں اوبدربوں میں سنکٹوں میں پرشن ہو کیونکہ جب میں نیبلت ہوتا ہوں تب ہی بلونت ہوتا ہوں ہالیلویا ان بچنوں ترپر ہم سب کو واسس پردان کریں اس ویڈیو کو لائک کومنٹ سائے تاکہ اور بھی لوگ مسیح کو جان سکے آئیے ہم ایک چھوٹی سی پراتنہ کی اور جاتے ہیں پتہ پرمیشن ان سر بھائی بہنوں ہم ترے ہاتھوں میں سوپتے ہیں یہ جو بچن سنے ہیں پتہ ان کے جیون میں سو گناہ پھلونت ہونے پائے پتہ پرمیشن یہ تجھ پر بھروسہ کرنے والی ہو جائے پتہ انتیم چھن تک یہ تجھ پر بسواس کرنے والی ہو جائے پتہ ان کا بسواس کم نہیں بلکہ ان کا بسواس مسیح ایشو میں جھڑ پکڑ دیا چاہے خدا ون ان سر بھائی بہنوں کو ترے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پویتراتمہ کی طرح ان کی سہائتہ پردان کر خدا ون تاکہ جب ان کے جیون سنکٹ آئے مصیبت آئے پرسانی آئے تو ان سنکٹوں میں وہ اتش سے پراتنہ کرنے والی ہو جائے مسیح ایشو میں پرشن ہونے والی ہو جائے اس سمائے وہ تجھ پر بسواس کر کے پراتنہ کرنے والی ہو جائے ان سب کو پویتراتمہ کی طرح سہائتہ پردان کر یہی پراتنہ کرتے ہیں میں ای پیو پربوس سے پراتنہ کیجئے پراتنہ کیجئے چاہے کتنی بھی سمسی آئے آ جائے چاہے کتنی بھی پرسانی آ جائے جیون میں ہم اس سمائے بھی پرویشو میں سے بھی سواس کرنے والی ہو جائے ہمیں اس سنکٹوں سے بھی وہ نکالنے میں سامرتھی ہے ان سب کو آس اس پردان کیا پتا شکنا پتا جی آسس مانگتے شندیا سے رہن کر آمین آمین اور آمین ہالیلویا تو بسواس کے ساتھ پروس سے پراتنہ کریں اور ہم اس سی آسس کو پرابت کر لیں گوڑ پلیس